اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی اللہ کی عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری بکار جائے گی ساتوں آسمان میری بکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے پھلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ وہاں یا اللہ تو نے کہا تھا نہ دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھوں اس لئے افتار کے وقت دعا کیوں قبول ہے افتار کے وقت کھانا سامنے ہے پانی سامنے ہے اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے پانی بھی سامنے یہ کونی کھا رہے ہیں یہ کونی پی رہے ہیں بولو یا اللہ تیری محبت میری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معافی چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پکوڑے کھانا دا نہیں ہوندہ ساموسے تکانا دا نہیں ہوندہ ساموسے پکوڑے کچوریاں سیمان اپ جامشیری روح افزا پائن سو چیزان تا اندر پا لیندیو سارے روزے دی تبہی پھیر کے رکھ دیتے ایک ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹوننگ ہے ٹوننگ تھوڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پیلو این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برپ پھینک دو تھوڑے دیرے سبر کر کے سادہ پانی پیلو نماز پڑھ لو جامشیری پیو سیون اپ پیو جو مرضی پیو تھنڈا پیو گرم پیو جو مرضی پیو این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے قراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پھر اٹکو ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو خلاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو صاف ہو